موسیقی دیئر فیلوز السلام علیکم میرا نام ہے عاصم حبیب اور میں آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت ایک ایسا پہلو ہے جس کے حوالے سے ہم تمام ہی لوگ فکر مند ہیں کنسرن ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اچھی انداز میں ان کی تعلیم و تربیت کر سکے کس طرح ان کو معاشرے کا ایک پوزیٹیو کنٹریبیوٹنگ میمبر بنا سکے بچوں کو بدلنے کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے اس اصول کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ چلڈرن آر لائک میرر یعنی یہ ہمارے بچے آئینے کی طرح ہوتے ہیں اور اس آئینے کے اندر در حقیقت ہمیں اپنے ہی ماحول کی تصویر نظر آتی ہے اگر یہ تصویر حصورت نہیں ہے اس کے اندر بگاڑ موجود ہے ہمیں بچوں کے روئیوں کے اندر ابنورملٹی نظر آتی ہے وہ ٹیز کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ٹانٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو در حقیقت یہ برے روئیے انہوں نے اسی معاشرے سے سیکھے ہیں اس لیے جس طرح ہم شیشے کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ سامنے موجود تصویر کو بدلتے ہیں بلکل اسی طرح بچوں کو بدلنے سے پہلے در حقیقت مجھے اور آپ کو اپنی تصویر پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے روئیے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی پانچ بیہیوئرز کو جاننے کی کوشش کریں گے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں فوکسٹ ہونے تھے فوکسٹ ہونے سے ہماری کیا مراد ہیں یہ معاشرے کا علمیہ ہے کہ ہم بزار سے جب بھی کوئی مشین لے کر آتے ہیں تو اس مشین کو چلانے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کوئی آپریٹنگ مینول یا ایک پروپر گائیڈ لائن موجود ہوتی ہے یہ ہم کسی فرض سے سمجھتے ہیں کہ بھی اس مشین کو اس موبائل کو اس کیمرہ کو مجھے کیسے استعمال کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری گوتھ کے اندر بچے کی شکل میں جو اپنی نعمت بھیجتے ہیں مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو گرومر ڈیویلپ کرنا ہے کس طرح ہم نے اس کو معاشرے کا ایک اچھا ممبر بنانا ہے اس لیے دوستو جو ہم ان بچوں کو بنانا چاہتے ہیں پہلے وہ پکچر ہمیں اپنے دماغ کے اندر واضح کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کو یہ ہم کہیں گے کہ ہمیں اپنا ایک وین بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی کے الفاظ کے اندر start with the end in mind یعنی ہم آخر کو ذہن میں رکھ کر آج سے اپنے سفر کا آغاز کریں ہم یہ دیکھیں کہ آج کے بعد آخر میں ہم بچوں کی کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آخرت کے حوالے سے ہمارا ایک ultimate وین کلیر ہونا چاہیے کہ دنیا کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر یہ بچے کے اندر خوبی ہیں اور یہ مقام اور مرتبہ ہے جو ہم بچے کے اندر خاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی روشنی کے اندر ہمیں اس دنیا کے اندر اس کا وین ڈیٹرمن کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس وین کی روشنی کے اندر ہم اپنے گولز اہداف کو تہہ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری strategy کیا ہوگی یاد رکھیں اب یہ سارا کام isolation کے اندر نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے interest کو abilities کو ان کی special needs کو اور future کے challenges کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ultimate وین بنانا پڑے گا اور اس وین کی روشنی کے اندر ہم کچھ گولز کو determine کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس کے achieve کرنے کی ہماری strategy کیا ہوگی اور جب ہم یہ strategy کو device کریں گے تو اس action plan کی اوپر focus رہنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کی رفتار کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم صحیح track پر ہیں اور صحیح pace کے ساتھ move کر رہے ہیں یا نہیں تو لہٰذا یہ وہ پہلا point ہے کہ جو ہمیں focus ہونے کے حوالے سے ضرورت ہے دوسری خوبی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں firm ہونا چاہیے اپنے behavior میں firm ہونا چاہیے firm ہونے سے ہماری کیا مراد ہے firm ہونے سے ہماری ہرگر یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ rude ہونا ہے ہم parents کا اور teacher کا ایک problem یہ ہے کہ ہم بچے کے ساتھ جب کچھ چیزوں کو discuss کرتے ہیں negotiate کرتے ہیں کچھ do's اور don'ts کی list بناتے ہیں اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے تو بچے بہترین psychologist ہونے کی وجہ سے ہمیں wait کرتے ہیں ہمیں judge کرتے ہیں evaluate کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنی بات کے اوپر stand کریں گے یا back out کر جائیں گے اگر آپ اور ہم stand کریں گے تو وہ پھر اپنے رویوں کو improve کریں گے اور اپنے آپ کو mold کرتے ہیں لیکن اگر آپ اور ہم اپنی بات سے back out کر جاتے ہوں گے کچھ دن تو ہم نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کیا لیکن ہفتے کے بعد دس دن کے بعد ہم اس action plan کو یا جو بھی do's اور don'ts کی ہم نے list بنائی تھی جو بھی ہم نے ان کے ساتھ road map تیہ کیا تھا ان کے ساتھ اس time table کے اوپر stand نہیں کریں گے behaviors کے جو consequences ہم نے اس کے ساتھ آپس میں negotiate کیے تھے ان کے اوپر stand نہیں کریں گے تو بچے اپنے رویوں کو کبھی بھی mold نہیں کریں گے اس لیے دوسری ہو بھی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان رویوں میں firm ہونے کی ضرورت ہے firm ہونے کی ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ flexible نہیں ہوں گے اگر ان کے اندر کوئی کمزوریاں موجود ہیں ان کے اندر جو ان سے کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بعض وقت وہ یوں سمجھیں کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہو پا رہا تھا تو ہم ان کو سپورٹ دیں گے flexible بھی ہوں گے لیکن ہم ان کے ساتھ جن چیزوں کو اصولوں کو تہہ کریں گے کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اسی انداز کے اندر carry out کریں تیسری چیز جو ہمیں اپنے رویوں کے اندر evaluate کرنی کی ضرورت ہے judge کرنی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ fair ہونا چاہیے classes ہوں یا گھروں کا ماحول ہو بچوں کے ذہن میں بعض وقت یہ feeling ہوتی ہے کہ یہ ماں باپ یا teacher ہمارے ساتھ fair نہیں ہیں بلکہ کچھ بچے ایسی ہیں جو ان کے بڑے favorite student ہیں یہ ان favorite student کے ساتھ تو بہت ہی polite ہیں نرم ہیں ان کے ساتھ caring ہیں ان کے پاس دھیر ساری سہولتیں ہیں اور ہم neglected child ہیں ہمیں ignore کیا جاتے ہیں اگر ان کے اندر یہ feeling موجود ہوگی کہ آپ کے اور ہمارے رویے کے اندر dealing کے اندر fairness نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے اس لئے دوستو ہمیں ان کے ساتھ اپنی dealing کے اندر actions کے اندر behaviors کے اندر fair ہونے کی ضرورت ہے یعنی سچ بولنا ان کو ساتھ ہمیشہ اپنے دل کی بات کو share کرنا جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہو اپنی insight ان کے ساتھ share کرنا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ نے اگر کوئی decision لیا ہے تو اس کی reason کیا ہے جب آپ اپنی decision کی justification کر کے ان کو اپنے ساتھ align نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کے background thinking کے حوالے سے اگاہ نہیں ہوں گے تو یہ تیسری ہو بھی ہے جو ہمیں اپنے رویوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے چوتھے نمبر پر بچوں کے ساتھ میں friendly ہونا چاہیے friendly ہونے سے ہماری کیا مراد ہیں یاد رکھئے بچے کو آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ connected ہونا چاہیے اس کے ذہن کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ یہ میری care کرنے والے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیا کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئیں اسی طرح ایک بچے کے ذہن کے اندر یہ feeling ہونی چاہیے کہ یہ teacher ہیں یہ ماں باپ ہیں یہ ہمارے best friend ہیں ہم اپنی چیزوں کو بغیر کسی در کے خوف کے دباؤ کے ان کے ساتھ share کر سکتے ہیں اپنے problems کو ان کے ساتھ negotiate کر سکتے ہیں تو اس لیے بچوں کے ساتھ friendly ہونا ان کو family time دینا ان کے اندر جو feeling ہیں ان کی voice کو سننا ان کے concern کو سمجھنا اور ان کے مرمے اپنے اندر اختیار کرنے کی ضرورت ہے last but not least ہمیں بچوں کے فسیلیٹیٹر ہونا چاہیے فسیلیٹیٹر سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے والے ہوں ان کو گروم کرنے والے ہوں ان کی خامیوں اور کتہیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی انگلی تھام کر پکڑ کر رستے کے حوالے سے گائیڈ کرنے والے ہوں ان کے mentor بنے یاد رکھئے گا by dictation ہم ان کے روئیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے by making ourself role model جب ہم خود ان کے لیے ایک مثال بن جائیں گے ایک light house بن جائیں گے تو وہ اپنے روئیوں کو improve کریں گے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں گروں گا تو کوئی تھامنے والا ہاتھ ہوگا جو دنیا کے اندر میری مشکلات کو میرے رستے میں موجود کانٹوں کو رکافٹوں کو دور کرنے کے لیے میرے ساتھ ہی موجود ہے اس لیے as a teacher اور as a parent ہمیں ان کا facilitator ہونا چاہیے ان کی مشکلات کے اندر کمی کرنے کا ذریعہ بنیں ان کی مشکلات میں اضافے کا ذریعہ نہ بنیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک کمنٹ کی شکل میں شیئر کی دیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ